بدوار کو بارک کی طرف سے پاکستان کے بالا کوٹ میں بھی ایریل سپرینٹ کے پاس نیانتر ریخہ پر تناؤ بنا ہے ہم اس وقت اوڑی میں ہیں جو نیانتر ریخہ سے سٹا علاقہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے چکوٹی ماتر 20 کلومیٹر دور ہے اور چکوٹی میں بھی کل بارکیر ویوسینہ نے کچھ بم گرائے تھے اس کے بعد لگاتار نیانتر ریخہ پر تناؤ بنا ہے قریب پندرہ جگہوں پر جو لائن آف کنٹور ہے وہاں پر پاکستان کی طرف سے لگاتار گولی باری ہو رہی ہے بھارتی علاقوں کو نیانتر ریخہ پر رہتے ہیں وہ کافی تناؤں میں ہیں اور کئی سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے گاؤں سے باہ کر اب اوڑی میں سرکشت اپنے آپ کو رکھنے کے لیے یہاں پہنچے ہیں ایک بزرگ ہے ہمارے صاحب سے بات کریں گے آپ کا نام مامل علی کہاں آپ رہتے ہیں یعنی تاکرا تاکرا تو کب سے یہ گولی باری جو ہے بھارت اور پاکستان کی بیچ میں شروع ہو گئی یہ تو سلطاری سے شروع ہو گیا پیٹھ میں ہویا پھر بند ہو گیا پھر کرتا رہا پیٹھ میں جنگ ہویا پھر نار پاکستان صدر جو کل سے کل سے کیا ہو رہا ہے کل سے گولڑا نہیں چھو گیا پاکستانہ نے نہیں مارا یہ بات پر ہے آج مات تو کہیں نہ کہیں جو ہے یہاں پر جو ہے تناو بنا ہوا ہے اور جس انداز سے پاکستان کی طرف سے گولی باری ہو رہی ہے اس کا جواب جو ہے بھارتی سینہ بھی دے رہی ہے تو دونوں طرف سے جب گولی باری ہو رہی ہے تو اس بھی جو سیما ورثی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ نہ صرف گبرائے ہیں بلکہ کافی جو ہے تناو میں بھی ہیں رو فہمد کے ساتھ اشربانی رو فہمد کے ساتھ اشربانی